امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت کھولیں شکریہ نمبر دس مور مہارا مور مہارا ڈرامے کی کہانی سسپنس ایکشن اور جذبات سے برپور ہے ڈرامے کی کہانی سہرہ میں پانی کے لیے طویل عرصے تک جاری رہنے والی لڑائی حیرت انگیز سہرہ کی نوجوان نسلوں کے درمیان لڑائی پر مبنی ہے سونیا حسین سہرہ کی شہزادی کا کردار ادا کر رہی ہیں ایک بہادر اور خوبصورت لڑکی جو اپنے خاندان کے لیے کچھ پی کر سکتی ہے ناظرین زاہد احمد اور سونیا حسین کے درمیان ایک حیرت انگیز محبت کی کہانی دیکھیں گے یہ ڈراما پاکستانی سہرہی اور تاریخی عمارتوں کی خوبصورتی کو جاگر کرے گا نمبر نو زخم ڈراما سیریل زخم کی کہانی عریج کے گز گھومتی ہے عریج اور افان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آنے والی مشکلات سے بے خبر ہے سکندر نے عریج کے والد کو پسایا وہ زبردستی عریج سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ زبردستی عریج سے شادی کر لیتا ہے وہ یہ سب صرف اپنی بہن کے لیے کرتا ہے وہ افان سے محبت کرتی ہے اور وہ اسے عریج سے الگ کرنا چاہتی ہے سکندر عریج پر تشدد کرتا ہے اور اس کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے لیکن وہ اپنے برے عمال کے برے نتائج سے بے خبر ہے یہ جذباتی مور کے ساتھ ایک دلچسپ ڈراما سیریز ہے نمبر آٹھ فروڈ ڈراما سیریل فروڈ کی کہانی ایک لڑکی مایہ کے گل گھومتی ہے سبا کمر نے ڈراما سیریل فروڈ میں مایہ کا کردار ادا کیا ہے اس کے والد چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہو جائے ایک خوبصور لڑکا مایہ کی زندگی میں آتا ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں مایہ کے ساتھ کچھ تین گزارنے کے بعد وہ لڑکا اپنے زیورات اور اس کے پاس مجود رکم کے ساتھ اچانک غائب ہو جاتا ہے بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک جالی شخص تھا یہ مایہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیتا ہے لیکن وہ ایک بہادر خاتون ہے جو مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتی احسن خان بھی ڈرامے میں بہت شاندار کردار میں نظر آئے ہیں احسن اور سبا کے مددہ انہیں سکرین پر دیکھنے کے لیے بے حد پور جوش ہیں وہ پرواز اور قیامت ڈراما سیریل میں اپنے کردار کی طرح منفی کردار ادا کرے ہیں مکال ظلفکار بھی ڈراما سیریل کی مرکزی کاسٹ کا حصہ ہے یہ یقیناً ایک ستاروں سے برپور ڈراما سیریز ہے جو سپر ہٹ ہونے والا ہے نمبر سات چوراہا ڈراما سیریل چوراہا کی کہانی ایک معصوم نوجوان اور پیالی لڑکی زویا کے گز گھومتی ہے وہ اپنی ماں اور آنٹی کے ساتھ رہتی ہے اس کی ماں اپنی بیٹی زویا کو اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے بہت مہنر کرتی ہے زویا اس وقت مشکل میں پڑ جاتی ہے جب اس نے ایک ناملوم شخص کو اپنی فیس بک فرینڈ لیسٹ میں شامل کیا وہ اس کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کرتی ہے ایک ناملوم فیس بک دوست جسے وہ لڑکی سمجھتی ہے دراصل لڑکا جنید رفجانی ہے جانی معصوم لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے اور پھر کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے انہیں اگوا کرتا ہے وہ زویا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہ بھاگ جاتی ہے جانی اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ زویا کی ماں اپنے والد کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی ہے اور اس کے والد اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں زویا اور جانی کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے اور انہیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے ڈرامے میں زویا کا کردار مدیہ امام نے ربھایا ہے ان کا حالیہ ڈراما دل مومن فیصل قریشی کے ساتھ تھا مکال جل افکار اس سیریل میں منفی کردار ادا کرے ہیں ناظرین شاندار اداکاری کے ساتھ ایک نئے اونسکرین جوری کو دیکھیں گے اصل صدیقی بھی ڈراما سیریل چراہا کی باسلاہیت کاس کا حصہ ہے نمبر چھے حفظ حفظ ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے برپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈرامے اے مشتے خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیریل حفظ میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ نظر آئیں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکب نامی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے نمبر پانچ میرے ہم نشین جیو ٹی وی کا ڈراما سیریل میرے ہم نشین کی کہانی پاکستان کے شمالی علاقوں میں رہنے والی ایک لڑکی خجستہ کے گرد گھومتی ہے وہ ایک بہادر دلیر اور خوبصور لڑکی ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لیکن ان کے منگیتر درخزئی خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں وہ ہمیشہ اس کے لئے پریشانی پیدا کرتا ہے حادی جو خجستہ کے سینئر ہے اس کے ذہانت پاکیزگی اور خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتا ہے ڈرامے میں ہبا بخاری خجستہ کا کردار ادا کر ہی ہے احسن خان پتھان کا کردار نبھا رہے ہیں جو بہت سخت اور بدتمیز آدمی ہے ڈرامے کی کہانی پاکستان کے قبائلی علاقوں کی پرانی روایات کو اجاگر کرتی ہے شہزاد شیخ خجستہ کے مددے مقابل مرکزی کردار ادا کرے ہیں وہ ڈوکٹر حادی کا کردار نبھا رہے ہیں جو ان کے سینئر ہیں وہ خجستہ سے محبت محسوس کرتا ہے لیکن اس کا بھائی ان کی شادی کے سخت خلاف ہے نبھا چار پہچان پہچان ڈرامے کی کہانی رومانوی سسپنس تفریح اور جذبہ سے برپور ہے ڈرامے کی کہانی شرمین اور ادنان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے کوکی اور ادنان بیرونے ملک اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ادنان ایک دوسری عورت کے ساتھ افیر میں ہے اور ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے کوکی اسے چھوڑ کر پاکستان واپس چلی آتی ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ کہاں ہے کوکی اپنی زندگی میں ایک نیا سفر شروع کرتی ہے اور خود کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور خاندان کے لیے وقف کر دی لیکن بدلے میں اسے دھوکہ کھانا پڑا لہٰذا وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے نمبر تین دلے ویران دلے ویران ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریق کا بنبوہ ہے ڈرامے کی کہانی منحل نامی نوجوان خوبصور لڑکی کی زندگی کے گرد کھومتی ہے نوال سعید شہروز سبزواری کے ساتھ منحل کا کردار ادا کر ہی ہے نوال سعید حسن خان اور شہروز سبزواری کے درمیان لف ٹرائینگل بکھایا گیا ہے ان کے سیریل کی پوری کاسٹ باسلاحیت ہے اور وہ اس سیریل کو مزید دلچسپ اور تفریحی بنا دیتی ہے نمبر دو کیسی تیری خودگرزی ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی کہانی رومانوی سسپنس اور جذبات سے بربور ہے ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی مہکی زندگی کے گرد کھومتی ہے ایک امیر اور بگڑا ہوا لڑکا شمشیر پہلی نظر میں ہی مہکی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے شمشیر اسے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ مہک اور اس کے پوری خاندان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے سخت خلاف ہیں مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے گھر کو جلا دیتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے مہک کو کھونے کے بعد شمشیر پچھتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بچ جاتی ہے یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی کہانی ہے ڈرامے میں مرکزی کردار دوریف شاہ سلیم اور دانش تیمور نے ادا کیے ہیں ناظرین دانش تیمور اور دوریف شاہ سلیم کے درمیان ایک نئی آن سکرین جوڑی کو دیکھیں گے دانش تیمور سپر ہی ڈرامو دیوانگی اور عشقہ میں پرفارم کرنے کے بعد ایک نئے دیرچسپ کردار میں نظر آئیں گے نمبر ایک میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزار ناصب نے سکس سگما پلاس کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے سائرہ رضا نے اسے لکھا ہے اور اسٹرامے کا پریمئر ٹیج دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر ویڈیجیٹل پر ہوا اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید، ہانیہ آمر، سبا حمید، وسیم ابباس، سمینہ احمد، زویا ناصر اور تارہ محمود شامل ہیں اسٹرامے کی اب تک تیئیس اکسات نشر ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مات کھولیں شکریہ